موسیقی اسلام آباد تقریباً 26 لاکھ کی آبادی والے شہر کو پانی کی باقاعدہ فراہمی کے لیے مشکل صورتحال کا سامنا ہے شہر میں پانی کے بنیادی ذرائع ڈیمو سے سپلائی کا پانی اور زیر زمین پانی ہیں اسلام آباد میں تقریباً 30 فیصد سپلائی زیر زمین پانی کے ذریعے کی جا رہی ہے دار الحکومت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نیجی اور میونسپل ٹیوب ویلز بھی استعمال کیا جا رہے ہیں تیزی سے آبادی میں اور تعمیرات میں اضافے کے نتیجے میں بارش کے پانی کے زمین کے اندر جذب ہونے میں کمی کی وجہ سے مستقبل میں زیر زمین پانی کے زخائر میں مزید کمی کا اندیشہ ہے اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی نے بھی زیر زمین پانی کے وسائل کو انتہائی کم کر دیا ہے جس شرح سے زیر زمین پانی کو نکالا جا رہا ہے اس شرح سے زیر زمین پانی ریچارج نہیں ہو پا رہا وارٹر ایڈ نے آئے ڈبلیو ایم آئے اور پی سی آر ڈبلیو آر کی تقنیقی معاملت سے اسلامباد کے سیکٹر آئے ایڈ کچنار پارک میں زیر زمین آبی زخائر کو ریچارج کرنے کے لیے ایک مارڈل منصوبہ تیار کیا ہے اس منصوبے میں شکر پڑیاں سے بہ کے آنے والے بارشی پانی کے نالے پر ایک تالاب بنایا گیا ہے جس میں تقریباً ایک لاکھ اٹیس ہزار دو سو پچاس گیلنز پانی کی گنجائش ہے اس تالاب سے پانی ایک سات فٹ گہرے سکریننگ چیمبر میں داخل ہوتا ہے تالاب سے سکریننگ چیمبر کی طرف جانے والے پائپ کو آٹھ انچ اوپر اٹھایا گیا ہے تاکہ تالاب سے قدر ساف پانی سکریننگ چیمبر میں داخل ہو سکے سکریننگ چیمبر میں پانی داخل ہونے کے بعد تین مختلف قسم کی ریت اور بجری کی تہہوں سے فلٹر ہوتا ہوا ریچارج ویل کے نچلے دہانے سے پانی ایکویفور میں داخل ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ایک فلو میٹر لگا ہوا ہے جس سے آن گراؤنڈ ایکویفور کے اندر پانی کی سطح پر سالانہ بارش کے پانی کو ناپا جا سکتا ہے سکریننگ چیمبر سے اکیس فٹ کے فاصلے پر ایک مونیٹرنگ ویل بنایا گیا ہے جس میں شمسی توانائی سے چلنے والا ایک آلہ نصب کیا گیا ہے جس سے پیزو میٹر کہا جاتا ہے پیزو میٹر سے زیر زمین پانی کی سطح میں اتار چڑھاؤ کو ناپا جا سکتا ہے اور یہ ڈیٹا روزانہ کی بنیاد پر ڈیجیٹلی محفوظ کیا جا سکے گا اس منصوبے کی تکمیل نا صرف اسلام آباد کی شہری آبادی بلکہ ماحول کی بقا میں بھی اہم پیشرفت ہوگی اور اس طرز سے پورے ملک میں بارشی پانی کے مصبت استعمال سے ہم زیر زمین پانی کی سطح بحال کر کے پانی کو محفوظ بنا پائیں گے